ترجمہ اور زکریہ کو اس کا نگیبان بنا دیا جب کبھی زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے زکریہ نے سوال کیا اے مریم کہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے ترجمہ وہیں زکریہ نے اپنے رب سے دعا مانگی عرص کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قائم يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُونًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ترجمہ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا میچے میچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین آپ نے یہ واقعہ سنا آپ نے یہ خوبصورت محراب کے بارے میں بات سنی اس سے میں کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آئیے کچھ مدنی پھول قرآن پاک کے اس واقعے سے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے واقعہ بذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ صاحبِ کرامت اور مرتبہِ ولایت پر فائز ہیں کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں یعنی سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں یہ ان کی بہت عظیم و شان اور واضح کرامت ہے اور جو ان کی ولایت کی زبردست دلیل ہے میچے بیچے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے یہ بھی تو ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمتِ خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پہ دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں جیسا کہ حضرتِ زکریہ علیہ السلام کی دعا محرابِ مریم میں مقبول ہوئی ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بارہا یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں جب ان جگوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان مقبولانے بارگاہِ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہ برس تک رہا وہاں بھی ضرور دعائیں قبول ہوں گی چنانچہ حضرتِ امام شافعی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرتِ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کی قبرِ مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام عظم کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد براتی تھی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا کروڑ و شافعوں کے امام کا آپ نے عقیدہ اور انداز دیکھا قرآن پاک ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے قرآن پاک پڑھتے جائیے سنتے جائیے سیکھتے اور سمجھتے جائیے اور نورِ قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرتے جائیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کا موقع ملے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا رہان ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن